ہفتے میں ایک بار بالوں کو دھونا ہر مسلمان پر لازم ہے اب اپنے آپ کو چیک کرتے جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر ساتھ دن میں ایک دن غسل کرے یعنی لازمی طور پر جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے یہ میکسیمم لیمٹ مقرر کر دی گئی اس سے کم میں آپ چاہیں تو روز نہائیں دھوتے وقت بالوں میں خوشبو ملا آمیزہ لگانا آج کل تو شیمپو رنگ رنگ کے ملتے ہیں اور اس میں خوشبو والے سابن اور بہت سے چیزیں لیکن اس دور میں تو ایسی کوئی فسلیٹی نہیں ہے ایسی کوئی انڈسٹری نہیں تھی تو بھی کیا پسندیدہ ہے کہ بالوں میں خوشبو لگائی جائے حدیث میں آتا ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ پراغندہ حال اور بکھرے وہ بالوں کے ساتھ ہے آپ نے فرمایا کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے بالوں کو اکٹھا کر لے پھیلا کے بال رکھنا پسندیدہ نہیں کیوں مرد ہوئے عورتیں بکھرے وہ بالوں سے بال کھانے میں لازمی طور پر اڑ کے گریں گے اور کچھ چیزیں اڑ کے ان میں جا پڑیں گی پڑھتے ہوئے کام کرتے ہوئے کنسنٹریشن نہیں رہتی بعض لوگ بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں بات کرتے وقت مسلسل وہ دوسروں کے لئے بھی ریٹیشن کا سبب بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الشعرہ بالوں کی عزت کرو یعنی ان کی کیر کرو ان کا خیال رکھو اب اگر اس حدیث کا سامنے رکھ کے آپ کنگی کریں گے یا دھویں گے یا ساس اتھرہ ان کو رکھیں گے یا اچھی طرح ان کو سیکٹ کریں گے تو یہ کیا ہوگا سنن نبی دعوت کی روایت ہے فرمایا جس کے بال ہوں وہ ان کی تقریم کرے عزت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرم اسدی بہترین آدمی ہیں اگر اس کے پٹے یعنی سر کے بال لمبے نہ ہوں اور اپنے تہبند کو نہ لٹکائے یہ بات خرم کو پہنچی تو اس نے جلدی سے چھوڑی پکڑی اور اپنے بالوں کو کانوں تک کٹ لیا اور اپنے تہبند کو آدھی پندلی سے ہنچا کر لیا یعنی اس نے دیر نہیں لگائی اور فوراں ایکشن میں آگئے وہ کیا چیز تھی جو صحابہ کو اتنی جلدی عمل پہ اُبھارتی اور ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح کی چیز یعنی ایک قسم کی خوشبو مگاتے اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے سر کے دہنے حصے سے ابتدا کرتے پھر بائی جانب لگاتے پھر دونوں ہاتھ اپنے سر پر رگڑتے تھے یعنی سر میں خوشبو لگاتے تھے ایک عرصے تک جب شمپو کا رواج نہیں تھا تو خوشبو والا تیل ملا کرتا تھا اور بہت سے لوگ خوشبو والا تیل لگاتے تھے چمبے لی کا اور اس طرح مختلف حضرت عاشق فرماتی ہے گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چھمک دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ آپ احرام باندے ہوئے ہیں یعنی احرام باندے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے اور وہ خوشبو کی چھمک نظر بھی آ رہی ہوتی تھی کتنے لوگوں نے یہ بات پہلی دفعہ جانی ہے یعنی اوورال بالوں کے بارے میں اور خوشبو لگانا بالوں میں کہ یہ مسنون عمل ہے ہمیں پتہ نہیں ہے نا تو اس لئے ہم اس کو صرف عادتاً کرتے ہیں ٹھیک ہے عادتاً بھی آپ کرتے رہیں لیکن اب جب آپ کریں تو مسکرا کے کریں کہ میں ایک سنت کو فالو کر رہی ہوں بالوں کو جوہوں سے صاف رکھنا اپنے اور بچوں دونوں کی خبر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ام حرام بنت ملحان کے پاس تشریب لے جاتے ایک دن آپ ان کے پاس گئے انہوں نے آپ کو کھانا کھلا اور آپ کے سر میں جوہیں دیکھنے لگیں پھر آپ سو گئے جو لوگ پبلک میں رہتے ہیں بعض اوقات دوسروں کی اڑکے انہیں چڑھ جاتی ہیں تو پھر انہیں صفائی رکھنی پڑتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بھی جوہوں کی وجہ سے سر منوانے کا حکم دیا حضرت قاب بن اجرہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ٹھہرے میرے سر سے جوہیں گر رہی تھی آپ نے فرمایا کیا تو میں تمہاری جوہیں تکلیف دے رہی ہیں میں نے کہا جی ہاں فرمایا اپنا سر منو ڈالو البتہ بالوں کو سمارتے ہی رہنے سے منع کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت آتے جاتے کنگی کرتے رہنا یا ہاتھ پھیڑتے رہنا اور سمارتے رہنا اور شیشہ دیکھتے رہنا یہ ناپسندید ہے